اس سماعت کا احوال آپ کو بتائیں کہ سابق چیف جج گلگت بلتستار رانا شمیمکن کشاف پر توہین عدالت کا جو کیس ہے اس کی سماعت اب ختم ہو چکی ہے آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹیس اتھر من اللہ نے اس کیس کی سماعت کی ان کے جانب سے ایسا کہا گیا کہ میر شکیل صاحب عدالت نے آپ کو بہت بھاری دل سے طلب کیا ہے اس عدالت نے بہت کوشش کی کہ عدلیہ آزاد ہو اور لوگوں کا اعتماد بحال ہو سکے سوشل میڈیا اور اخبار میں فرق ہوتا ہے ہم نے کسی سابق جج کے لیے آپ کو یہاں طلب نہیں کیا چیف جسٹیس اتھر من اللہ کے جانب سے بھی شکیل الرحمن سے ایسا کہا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ سماعت جو کہ جاری تھی توہین عدالت کی یہ سماعت جو جاری تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور سماعت کو 26 نویمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ چیف جسٹیس اسلام آباد ہائی کورٹ اتھر من اللہ اس کی سماعت کر رہے تھے اور 26 نویمبر تک اس سماعت کو ملتوی کیا جا چکا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ انسار آباسی دیگر کو شوکاس نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سات روز میں تحریری طور پر جواب طلب کر لیا ہے رانہ شمیم کو بھی شوکاس نوٹسز جاری کیا گیا ہے اور سات روز میں ان سے جواب طلب کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ اس کی سماعت 26 نویمبر تک ملتوی کر دی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں انسار آباسی اور دیگر کو شوکاس نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور ان سے جواب طلب کیا گیا ہے سات روز کے اندر تحریری طور پر جواب طلب کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جانب سے رانہ شمیم کو بھی شوکاس نوٹسز جاری کر کے ان سے سات روز میں تحریری جواب طلب کیا گیا ہے دشام کیا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں دشام بتائیے گا اس سماعت کا مزید احوار جی بالکل یہ توہین عدالت کے کاروائی شروع کی گئی تھی اور آج شوکاس نوٹسز جاری کر دیئے گئے ہیں اخبار کے مالک ایڈیٹر اور جو صحافی جنہوں نے خبر دی انسار آباسی ان کو بھی شوکاس نوٹسز جاری کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو رانہ شمیم ہے ثابت چیف جیسٹس گلگت پردستان ان کو بھی نوٹسز جاری کیا گیا ہے شوکاس نوٹسز جاری کر کے سات روز میں جواب طلب کر لیا گیا ہے چیف جیسٹس اتر منالا نے یہ سماعت کی ہے اور عدالت میں بڑے سخت نمارک دیئے ہیں عدالت میں انسار آباسی اور میر شکیل الرعمان کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کا ادارہ پاکستان کے لیڈنگ اداروں میں سے ایک ہے ایک بیان حلفی سامنے آیا اور بڑا پرسرار بیان حلفی سامنے آیا اور اس کو ایک لیڈنگ اخبار کی ہیڈ لائن لگا دی گئی آپ کی اس حوالے سے پالیسی کیا ہے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی پرزمشنز ہیں کہ وہ جو بیان حلفی تھا وہ جالی ہے اس حوالے سے مزید انہوں نے کہا کہ ایک سابق چیف جیسٹس اس طرح کا بیان حلفی وہ بھی تین سال بعد دیتے ہیں بڑا پرسرار طور پر یہ بیان حلفی دیا گیا ہے یہ بھی چیف جیسٹس اتر منالا نے دیمارکس دیئے ہیں کہ اگر ایک چیف جیسٹس دوسرے چیف جیسٹس کے حوالے سے ان کے سامنے اس طرح کا بیان دے اگر میرے سامنے اس طرح کا بیان دیا جاتا تو میں سپریم جوڈیشل کونسل میں لکھ کر دے دیتا انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے تمام ججز پر انہیں اعتماد ہے انہوں نے کہا کہ اگر ان کا اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز پر اعتماد نہ ہوتا تو وہ اس طرح کی کاروائی کا آغاز بالکل نہ کرتے انہوں نے یہ استفدار کیا کہ جب میہ نواز شریف اور مریم نواز کی اپیلیں سماعت کے لئے مقرر ہوئی تو اس وقت بنچ کونسا تھا انسار عباسی صاحب میں ذاتی طور پر آپ کا اعترام کرتا ہوں لیکن آپ کو چاہیئے تھا کہ آپ اسلامباد ہائی کورٹ سے معلوم کرتے جسٹرار سے معلوم کرتے کہ اس کیس کی سماعت کے لئے بنچ کونسا موجود تھا اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ پر چھکیاں تھی جیسے نے کہا میں اور جیسے آمیر فاروق اس وقت ملک میں موجود نہیں تھے ہم بیرون ملک چھٹیوں پر گئے ہوئے تھے اور اس وقت جس بنچ نے سماعت کی اس میں جیسے محسن افتر کیانی اور جیسے میاں گولہسن اور انگزیب وجود تھے اور یہ دونوں ججز پاکستان کے نہائیت قابل اعترام ججز ہیں ان ججز نے اس کیس کی سماعت کی تھی کہ کس طرح سے یہ الزام آئیت کر دیا گیا چیف جیسے نے شوک آز نوٹسز جاری کیے ہیں اور سات روز میں تحریری طور پر جواب طلب کیا ہے اور آئندہ سماعت پر سب کو ذاتی حصیت میں دوبارہ طلب بھی کر لیا ہے کن کن کو طلب کیا گیا تھا اور کون کون پیش ہوا اور کون کون پیش نہیں ہوا اور کیا وجوہاتیں اس کی جی بالکل کیس کی سماعت جو کی وہ ساڑھے دس بجے شروع ہوئی میرشگلد ایمان آمیر غوری اور انصار عباسی عدالت کے سامنے پیش ہوئے انہیں طلب کیا گیا تھا اس کے علاوہ رانہ شمین جو کہ سابق چیف جیج گلگت پلپستان تھے ان کو بھی عدالت نے طلب کیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہو سکے ان کے بیٹے عدالت کے سامنے پیش ہوئے جو کہ خود بھی ایک وکیل ہیں انہوں نے عدالت سے وہ بتایا کہ ان کے والد کے بھائی کی جو ہے وہ وفات ہو گئی تھی اس لیے وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکے لیکن عدالت نے ریمارک کیے کہ اس ہائی کورٹ کے سامنے اس کی اپنے وقار سے زیادہ کچھ اہم نہیں ہے ان کو آج عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا اٹارنی جنرل نے اس میں مداخلت کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ چھے تاریخ کو چھے نومبر کو ان کے بھائی کی وفات ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ برطانیہ چلے گئی اور برطانیہ جا سکتے تھے لیکن آج عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے تو آپ عدالت نے ان کو وقت دیا ہے شوکاوز نوٹس جاری کیا ہے اور آندہ سماس پہ دوبارہ طلب کیا ہے مرسکرل الرحمان، آمیر گوری اور انسار عباسی عدالت کے سامنے پیش ہوئے انسار عباسی نے عدالت کے سامنے یہ موقع بھی اپنایا انہوں نے یہ کہا کہ یہ خبر ان کی ہے وہ عدالت کے سامنے موجود ہیں لیکن جو مرسکرل الرحمان اور آمیر گوری ہیں ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے ان کے خلاف کاروائی ختم کر دی جائے تو چیف جسس ستمینالہ نے رمارک دیئے کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ اگر میری ہائی کورٹ میں کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو میں بائی راست اس کا ذمہ دار ہوں گا تو چیف جسس نے یہ بھی انسار عباسی نے یہ اس قدا کی عدالت سے انہوں نے کہا کہ میرے خلاف تو ہی نے عدالت کی کاروائی بے شک شروع کریں لیکن میری اس قدا ہے کہ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تو اس پر چیف جسس ستمینالہ نے رمارک دیئے کہ اگر کوئی کل میرے خلاف اس طرح کیا بیانہ حلپی لکھ دے تو کیا اس پر بھی رومنگ انکوائری شروع کر دی جائے گی ایسا نہیں ہو سکتا لیکن عدالت اس معاملے کو آگے لے کر چلے گی ایک بھی ثبوت اگر سامنے آ جاتا ہے تو یہ عدالت سابق چیف جسس کے خلاف کاروائی بھی کرے گی یہ بھی رمارک دیئے گئے کہ ایک چیف جسس دوسرے چیف جسس کے سامنے اس طرح کی بات کیسے کر سکتا ہے یہ رمارک دیئے چیف جسس نے یہ رمارک دیئے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا تھا تو اس کو متعلقہ فورم پر تب ہی اٹھایا جانا چاہیے تھا انہوں نے یہ مثال بھی دی کہ اگر میرے سامنے کوئی چیف جسس اس طرح کی بات کرے تو میں اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لکھ کر دے دوں گا چیف جسس نے یہ رمارک دیئے کہ جو سابق چیف جس گلکت پلکستان کے انہوں نے تین سال بعد پرسرار طور پر ایک بیان حل پی لکھ کر دے دیا اور یہ بھی انہوں نے چیف جسس نے کہا کہ یہ عدالت انسار عباسی سے ان کی خبر کا سورس نہیں معلوم کرتی عدالت نے ہمیشہ ازادی اظہار رائے کے لیے آواز اٹھائی ہے جس پر انسار عباسی نے یہ جواب دیا کہ وہ بھی تیہ دل سے اس عدالت کی اور چیف جسس کا اعترام کرتے ہیں جس پر چیف جسس نے اور انہوں نے یہ خبر عدالت کے عزت بڑھانے کے لیے کی ہے چیف جسس نے یہ رمارک دیئے کہ اس خبر سے عدالت کی کوئی عزت نہیں بڑی بلکہ اس عدالت آپ نے جو خبر تھی ہے اس میں جج کا نام کی جگہ حالی چھوڑنے سے اس عدالت کے ہر جج پر جو ہے اس پر الزام آئد ہو گیا ہے انہوں نے یہ رمارک دیئے کہ انہوں نے جب سے وہ چیف جسس بنے ہیں انہوں نے بہت کوشش کی کہ عوام کا اعتماد اس عدالت پر بحال کیا جا سکے اور اس عدالت کو زیادہ سے زیادہ ایک ازاد اور خود مختار عدالت اور یہ سماعت کا حوال آپ ادشاہم کیا نہیں بتا رہے تھے اس حوالے سے آپ سے مزید بھی اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے فیل وقت کے لئے آپ کا بہت شکریہ